اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ سب لوگ guys تو ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ویڈیو کس کے بارے میں ہے ویڈیو ہے جی ہیئر لیزر ریموور کے بارے میں آج کل یہ بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہے کچھ لوگ پرفیشنلی کروا رہے ہیں کچھ لوگ گھر میں کروا رہے ہیں اور بہت سارے ڈیوائزز آج کل مارکٹ میں میری بھی کیسی ڈیوائز لی ہے جی فلپس لومیا ہیئر لیزر ریموور تو یہ اس کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اس کا ایک سیشن بھی لے چکی ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں دوسرا سیشن لے رہی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس کو میں کیسے یوز کرتی ہوں اور اس کی پیکج کے ساتھ کیا کیا آتا ہے اس سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو تو اسی لمبی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چنل کو اگر سبسکرائب نہیں کر رہا تو گائز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کے ساتھ کلیر کرلوں کیونکہ اس کی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیزر ریموور یوز کرنے سے آپ کے ہیئر بکل ہی پرمنٹلی ختم ہو جاتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتے بال کی تو گروت تھوڑی سی دیلے ہو جاتی ہے آپ کے بال دیر سے آتے ہیں دوبارہ اور اتنے ٹھک نہیں ہوتے لیکن بال اکتے ہیں یہ ایک پروسس اپارڈی کا یہ رک نہیں سکتا بس یہ ہے کہ بالوں کی جو دوبارہ گروت ہوتی ہے وہ دیر سے ہوتی ہے اگر آپ نے ویکس کرواتے ہیں تو ویکس کرنے کے بعد پنہ دن بعد یا تقریباً بیس دن بعد آپ کے بال آنے شروع جاتے ہیں لیکن اگر آپ لیزر کرواتے ہیں لیزر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چھے یا سات مہینے کے بعد آتے ہیں اگر آپ کون سن لیزر کرواتے ہیں ہیجی فیلپس لومیا ہیر ریموول لیزر اور یہ اتنا زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے اور اس کو چارج کر سکتے ہیں اور یہ کارڈلیس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کارڈز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ چارجر ہے اس کا اور یہ اس کا کنورٹر بھی ساتھ ساتھی آیا تھا اس کے پیکٹ کے اندر تھا اور اس کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ آتی ہے یہ اس کے ساتھ تین اٹیچمنٹ آتی ہیں یہ دیکھیں ایک یہ والی ہے جو بکنی ایریا کی ہے یہ تین اس کے ساتھ اٹیشمنٹ آتی ہیں یہ آئی تینک باقی باڈی کے لیے اور یہ فیس کے لیے ہے تو اور یہ بہت آرام سے کلک ہو جاتی ہیں جس سے یہ دیکھیں اس کے ساتھ نیو کیا اور یہ جس کے اوپر چیزیں اس کو پریس کر کے آپ اس کو تار بھی سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ کیری کرنے کے لیے بیگ بھی آئے تھا یہ اپنا یہ آئی پیل رکھ سکتے ہیں یہ اٹیشمنٹ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں لیزر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ اور رکھ سکتے ہیں ایک یہ اس کے ساتھ بے گایا تھا اور ساتھ یہ گاؤگلز آیاں جب آپ نے فیس پہ کرنا ہونا تو آپ یہ لیزر پروٹیکٹنگ یہ گاؤگلز ہیں جب آپ نے کرنی ہو تو آپ یہ لگا لیں موسٹی میں یہ یوز نہیں کرتی لیکن جب فیس پہ کرنا ہو تو میں یہ یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ کار بیگ بھی آیا تھا یہ پاؤچ ہے آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہم اس میکپ پاؤچ یوز کر سکتے ہیں اس ایسا ویری پیٹی پاؤچ اب میں آپ کو اس کا یوز کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو اس کے دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا نا یہ پاور کا بٹن سو یوں ہم نے جب یوں آن کرتے ہیں تو دیکھیں اس کی ایک ساؤنڈ سے آتی ہے یہاں پہ اس کی انٹینسٹی ہے 1,2,3,4 & 5 یہ جو مینگنیفائنگ گلاس نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو پریس کر کے سکن کی اوپر رکھیں تو یہ آٹومیٹکلی انٹینسٹی دیٹیکٹ کر لیتا ہے آپ کی سکن کے حساب سے اور اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو یعنی جتنی اگر آپ نے 4 چاہیے 5 چاہیے تو آپ اس کی یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے انکریز کر سکتے ہیں یہاں سے دیکریز کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو یوز کرتے ہیں ابھی میں اس کو آف کر رہی ہوں اس کو بھی میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ لیزر کرنے سے پہلے آپ نے جہاں بھی لیزر کرنا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں کے ایریے پہ کوئی بال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے فیس پہ یا جہاں جس ہیری میں بھی آپ لیزر کر رہے تو وہاں پہ بال ہوگا تو لیزر کام نہیں کرے گی کیونکہ لیزر بیسیل کی جو ہمارے سکن کے اندر کا بال ہوتا ہے اس پہ یہ افیکٹ کرتی ہے اس کو برن کرتی ہے اس ہیر کو بیسیل کی جو روٹ ہوتی ہے اس کو برن کرتی ہے تو اگر بال اوپر ہوگا ہمارے سکن کے اوپر تو یہ لیزر کام نہیں کرے گی تو اس کے لیے ابھی میں آپ کو اپنے فیس پہ بھی کر کے دکھاؤں گی اور ہاتھ پہ بھی کر کے دکھاؤں گی بازوں پہ تو جو فیس ہے نا تو جب آپ نے لیزر کرنا ہوتا ہے تو آپ کا فیس بھی کلین ہونا چاہیے نو میک اپ کوئی بھی موسٹرائزر کچھ بھی نہیں لگا ہونا چاہیے تو میں نے فیس واش کیا ہوا ہے اور میں آپ کو صرف یہاں کے لیے کر کے دکھاؤں گی انہیر کو رموو کرنے کے لیے میں نے اس طرح کا ریزر یوز کرتی ہوں یہ والے یہ میں نے سفورا سے لیا ہے they are very good ریزر اور ای تین کا سیٹ آتا ہے اور ایک ریزر میں آرام سے دو تین دفعہ یوز ہو جاتا ہے شیو کرنے کے لیے آپ نے فیس میں کوئی بھی فیس آئل لگا لیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو شیو جو آپ اپنے فیس کو شیو کرتے ہیں تو برا سموتھلی شیو ہو جاتا ہے سپسیڈ آئل یوز کر رہی ہوں آرڈنری کا آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں ریزر کرنے کے لیے فیس پہ آپ نے ریزر کو یوں نہیں پکڑنا اور نہ بالکل یوں پکڑنا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے 45 کا اینگل بنانا ہے ایسے ریزر کرنا ہے ابھی میں نے اس سائیڈ کو شیو کر لیا ہوا ہے لیکن جب آپ نے لیزر یوں کرنا ہے تو آپ کے فیس پہ آئل بھی نہیں ہونا چاہیے میں فیس کو واش کر کے آتی ہوں اب میں فیس پہ اس سے سے پہ کر کے دکھاتی ہوں میں نے اب یہ بٹن آن کیا ہے یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہوا ہے اور یہاں سے جو مینگنیفائن گلاس ہے نا میں اس کو یہ پریس کروں گی تو یہ دیکھیں یہ اب میری سکین پہ یہ ڈیٹیکٹ کرے گا دیکھیں یہ آپ کو نمبر فور یہاں پہ نظر آرہا ہے یہ نمبر فور بلنک ہو رہا ہے اس مین کے نمبر فور ہے میری فیس کی سکین کے لیے جو انٹینسٹی ہے وہ اسے نمبر فور سیٹ کی ہے میں یہاں پہ اس کو فکس کر دوں گی سو نمبر فور ہو گیا ہے اور اب اب دیکھیں میں اس کو یوں رکھوں گی تو یہ دیکھیں یہ لائٹ ہے یہ وائٹ ہونی چاہیے اگر یہ یلو ہوگی تو لیزر کام نہیں کرے گی سو اب میں نے اس کو یوں رکھا ہے and i am going to press this button and i will close my eyes سو ایک آپ کو ہلکی سی پنچ سی ہوتی ہے بہت زیادہ آپ کو painful نہیں ہوتا تو ہلکی سی پنچ ہوتی ہے اب میں دوسر سپورٹ یوز کروں گی دیکھیں پھر اگین وائٹ لائٹ ہو گئی ہے and i will close my eyes see اب میں جگہ تھوڑا سی چینج کروں گی again دیکھیں وائٹ لائٹ ہے again میں نیچے کروں گی again وائٹ لائٹ پھر دیکھیں یہ وائٹ لائٹ اس طرح آپ نے یہ پورے فیس تو کرنا اور بلکل زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا لیکن جب آپ یہ کر رہے ہوتے رہے تو اور کسی برننگ کی سمیل آتی جو کہ نورمل ہے اب اپنے بازوں کے دکھاؤں گی یہاں بازوں پہ تو بازوں کے لئے مجھے یہ ہوگا کہ اس کا اٹیشمنٹ چینج کروں گی کیونکہ یہ فیس والا ہے بازوں کے لئے تھوڑا سا بڑے والا ہوتا ہے جو باڈی کے لئے ہوتا ہے وہ اٹیشمنٹ ہوئی ڈیفرر آگے چلننے سے پہلے ایک چیز میں ضرور کلیر کر دوں کہ کچھ لوگ شیونگ فیس شیو کرنے سے بھی خبراتے ہیں شاید موٹے بال آئیں گے یا بال زیادہ آنے لگ جائیں گے ان باقیوں کو میں خود جیسا سمجھتی تھی کہ میں کبھی بھی شیو نہیں کیا شادی سے پہلے شادی کے پانچ سال تک میں شیو نہیں کرتی تھی جو بڑا ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں میرے بال زیادہ نہ آجائے لیکن یہ بالکل ایک میتھ ہے تقریبا دس سال ہوگی میں فیس شیو کر رہی نامل گروت ہے کوئی میرے تھک بال نہیں آرہے بازوں کو شیو کرنے میں یہ ریزر یوز کرتی ہوں اس طرح کے ریزر بھی آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائیں گے یہ دیکھیں میں بلکل کوئی مہینہ ہوگی میں اپنے بالوں کو شیو نہیں کیا تھا تو اب میں آپ کے سامنے شیو کروں گی پھر بتاؤ گی کہ میں یہاں پر بازو کو تو اس طرح یوں ہوتا ہے اور آپ نے اچھا میں نے بھی بازو کو شیو نہیں کیا آپ کو سیمپل کر کے بتاؤں گی کہ کٹھے کیسے ہیں تو اس کے لیے یہ میں لگاؤں گی یہ اتار کے یہ اٹیشمنٹ لگاؤں گی بارڈی کے لیے کیونکہ یہ سیفیس زیادہ کوئے کرتا بازو کو تھرسا واش کی کیونکہ آئل لگا آئل نہیں لگا ہونا چاہیے میں اس کو یہ آن کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ آواز آتی ہے اب میں اس کو سکن پر رکھوں گی یہ پر انٹینسٹی آرہی ہے جی 3 تو 3 کو میں سیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں سیٹ ہوگئی ہے اب آپ نے یہاں رکھ رہے ہے اب یہ دیکھیں لائٹ وائٹ ہے سو میں کروں گی آنکھ بن کر کے دوسری چگہ لائٹ ہے ایک بات میں بتاتی چینوں کے آپ سکین بہت زیادہ ڈارک ہوتی ہے تو وہاں پہ لائٹ یلو جاتی ہے یا ڈیٹ سی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ لیزر نہیں ہوتا سپیشلی بکنی ایریہ کہ ایرگیت کا آیٹ ہوتا ہوتا تو لائٹ چھوٹی ریڈ ہو جائے گی تو وہاں سے لیزر نہیں ہوتا اور جب آپ کہیں ایریہ سے کر رہے ہیں لیزر جیسے اپنے سیریہ سے کیا تو ایک ایریہ پہ اپنے ایک دفن سے زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد آپ موو آن تو نیچ ایریہ اور ایک اور بات کہ آپ پریگنٹ ہیں then you should avoid this i am not sure کہ this is harmful or not but جب بھی آپ لیزر کروانے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پریگنٹ or not or you conceiving or فیڈنگ مدر سو یہ دو چیزیں ہیں جس میں آپ ثورتا اس کو وائد کریں باقی it's ٹوٹل سیف اچھا ایک چیز میں آپ یہ کلیر کر دوں کہ موسی لوگ ہوتے ہیں لیزر کو ثورتا حامفل سمجھتے ہیں اور بہت ساری لوگوں کے فیرز لیزر ہرمفل پتہ ان سے بیماریاں لڑکیاں عورتیں سب کر سکتی ہاں اگر آپ ایکسپیکٹیڈ ہیں یا آپ کو کوئی سکین ڈیزیز ہے کچھ ایسی یا آپ فیڈنگ مدر ہیں then آپ کو وائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنے بکنی ایریا میں لیزر یوز کرنے سے گھبراتے ہیں وہ جتنا بھی مجھے نولیج تھا میں اپنے کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ اگر کو کوئی سوال ہو اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو انسٹرگرام پر میسج کر سکتے یا کومنٹ میں چھوڑ سکتے ویڈیو کو بس یہی ختم کرتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو ملوں گی take care and Allah حافظ